بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لوگوں کے ساتھ اس پیغام کے ساتھ ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہے ہیں مزد خواتین و حضرات پیغام ٹیلی وین کے یہ پروگرام پیغام سہت آپ تک بہتر رہنمائی فرام کرتا ہے کہ سہت کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے غزہ ہماری زندگی کا لاسمی جوز ہے اور غزہ کے بغیر ہماری گروتھ متاثر ہوتی ہے سہت مند غزہ کیا ہے کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اس کا ہماری زندگی میں رول کیا ہے اور ہم کس طرح سے صحت مند زندگی بہتر غزہ کے ساتھ گزار سکتے ہیں آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے بہت ہی محترم ہمارے پیارے حکیم مبشر علی حسن صاحب آپ فاضل طب والجراہت ہیں اس کے علاوہ فاضل علوم اسلامیہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مزد خواتین و حضرات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ساتھ کتابوں کے مصنف بھی ہیں بہت پیارے میرے دوست ہیں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم اللہ کی رحمت مطمئن ڈاک صاحب خیریہ سے ہیں مجھے بڑی خوش ہوتی ہے میں جب بھی آپ سے ملتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ بہت مہربانی بہت شکریہ آپ نے دعوت دی آپ کی دعوت دینے کا بہت شکریہ جزا کردے لیکن صاحب ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ غزہ کے بارے میں ہم بات کریں گے اور ڈیفنیٹلی غزہ آپ کا بڑا ہی مرغوب ٹاپک بھی ہے تو مجھے یہ بتائیں صحت مند زندگی گزارنے کے لیے بہترین غزہ بہترین غزہ کا ذکر میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہے اس کے بارے میں ہمارے ناثرین کو بتائیں جی مطمئن ڈاک صاحب آپ کا دعوت دینے کا شکریہ بہت مہربانی جزا کرلہ خیرہ جو بہترین غزہ ہے اس کے لیے تو اللہ کریم نے ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا کھاؤ اور پیو اسراف نہ کرو اب جو غزہ ہے اس کے بارے میں کہ ایک غزہ میں اچھے چیز کیا ہے سب سے اچھے چیز وہ ہے جو خود نبی علیہ السلام نے غزہ استعمال فرمائے صحابہ اکرام نے استعمال کی آگے اس کے بعد تابین تبہ تابین اہم محدثین یہ استعمال کرتے ہیں اس سب سے بہترین غزہ جب ہم ان کی غزہ پر گوھر کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتی ہے اس میں چیز خجور ہے ان کی غزہ میں انگور ہے ان کی غزہ میں زیتون ہے ان کی غزہ میں دودھ ہے دیسی کھی ہے یہ بہترین غزہ ہے اور گوشت یہ آج بھی اچھی ہے اور قیامت تک اچھی رہے گی اچھی رہے گی صحیح جو آدمی اس سے فیدہ اٹھاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحت مند زندگی گزارتا ہے بلکل ٹھیک آپ نے مختلف غزہوں کا ذکر کیا اس کے علاوہ آج کل ہم دیکھتے ہیں زندگی میں ہمارے ہاں غزہ کو پکانے کا بڑا رواج ہے ہمارے ہاں غزہ کو مختلف قسم کے پروسس سے گزارنے کا بڑا رواج ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں غزہیں بڑی سادہ سی ہوتی تھی سادہ سی سبزی سادہ سا گوشت آلو گوشت پک گیا بھنڈی پک گئی ہمارے ہاں ٹینڈے پک گئے ہمارے ہاں فلاں پک گیا ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ برگر کیا چیز ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ پیزا کیا چیز ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ ریپ کیا چیز ہوتے ہیں اور وہ ساری چیزیں آتی ہیں تو حکیم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ غزہ آپ نے ذکر کی سادہ اور ہمارے ہاں گرمیوں کا موسم ہے اور آج کل دیفنیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ خاصی گرمی پڑتی ہے اور مہمان جب آپ کے گھر میں آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ان کے لیے توازو کا حساب آم کرتے ہیں تو اس توازو میں ہم مختلف قسم کے مشروبات ہم مختلف قسم کے بیورجز سوفٹ رنگز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں پیش کر دیتے ہیں یہ قصد تک درست عمل ہے اور ہماری صحت پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے ڈاکسر محترم سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس محسوس مہمان تشریف لا رہے ہیں ان کا ذوق کیسا ہے اور موسم کیسا ہے صحیح اگر وہ سردیوں میں آ رہے ہیں تو گرم مشروبات دیں گے اگر وہ گرمیوں میں آ رہے ہیں تو سرد مشروبات تھنڈے مشروبات دیں گے صحیح لیکن فی زمانہ جو لوگ گرم مشروبات کی طرف کم ہو گئے سرد مشروبات کی طرف سیادہ ہو گئے اچھا اور ان کا نقصان بھی ہے گرم مشروبات میں جو دو تین چیزیں دیتے ہیں ایک تو چائے ہے یا کافی ہے اب چائے اور کافی میں جو کیمیکل پیار جا رہا ہے کیفین جو آدمی چائے یا کافی استعمال کرتا ہے اس کے میدے میں سوزش ہو جاتی ہے دماغ کے پردے پر سوزش کرتی ہے اور آدمی کو اس کا عادی بنا دیتی ہے اور اس کے بعد پھر آدمی کے میدے میں تدابیت بڑھنے لگ جاتی ہے ایستا ہے تو وہ بواسیر کا مریض بن جاتی ہے اور یہی مریض اس کی آنکھوں میں موٹیا اتر آتا ہے اور اسی مریض کو شگر ہو جاتی پھر بعد میں بواسیر بھی ہو جاتی ہے تو چائے کے تو یہ نقصان ہے کوشش جاتا کہ اسی طرح کافی سے بھی بچنا چاہیے اس کے متبادل ہمیں کرنا کیا چاہیے اس کے متبادل ہمیں دیکھنا چاہیے اگر سردی کا موسم ہے ہمیں تین دانے لونگ تین ٹکڑے ایک ایک انچ کے دارچینی اور اس میں تین دانے منکہ ڈیڑھ کا پانی ڈال کے اس کو ایک جوش دے لیا جائے پھر اسے چھان کے اس میں ایک چمہ شہد ملا دیا تھا اپنے معزز مہمان کو یہ کوا پلائے اچھا اس کی سردی کا اضالہ بھی ہوگا اور اس کے دل اور جگر میں قوت بھی پیدا ہوگا اچھا آپ نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے لونگ اگر دیکھا جائے تو مزاجی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ گرم ہوتی اور دارچینی کے بارے میں بھی یہی کیفیت ہے اور منکہ یہ بھی گرم ہے یہ بھی گرم ہے تو یہ اگر ہم مصدر گرمیوں میں مہمان آیا ہے ہاں اگر مہمان گرمی میں آیا ہے تو اس کا حال یہ کرنا ہے کہ ہم نے سونف سبد الالچی دو چیزیں اگر اس میں کوئی زیرے کا ذائقہ پسند کرتا ہے تو زیرہ بھی ملا دے یعنی آدھی چمچ سونف آدھی چمچ زیرہ تین سبد الالچی ڈیڑھ کا پانی ڈال کے اس کو ایک جوش دے لیا جائے پھر سے چھان کے چمچ شہد ملا دیا جائے تو یہ بہترین مشروب تیار ہو جاتا ہے اچھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو تھنڈا استعمال کرنا چاہیے اب اس کو آپ پید تو گرم رہ لیکن اس کی تحصیح تھنڈی ہے اور اس کا نقصان نہیں ہوگا اچھا یعنی پہلے ان کی برین واشنگ کرنے چاہیے کہ ہمیں جو نقصان دے مشروبات ہیں ان سے بچنا ہے اچھا پہلے ہم انہوں نے پورا لیکچر دیں اس کے بعد ان کو کیوا پہلا دیں کیونکہ یک دم اگر ان کو اس چیز سے شفٹ کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے برا منائے کہ انہوں نے میں چائے نہیں دی کافی نہیں دی صحیح صحیح ہاں البتہ کچھ مریض بن چکے ہیں چائے اور کافی کے پی پی کے اس کے عادی بن چکے ہیں ان کی ضرور ریعت رکھیں اگر وہ ایسے ہا رہے ہیں تو ان کو چائے اور کافی پیش کر دیں لیکن اگر انہیں کی اسی چائے کے اندر بھی دارچینی ملا دیں ہاں ہاں اور تھوڑے سے خوشبو کے لیے دارچینی اور علاچی ملا دیں صحیح بلکہ اگر ہو سکے تو اس میں تھوڑا سا ٹکڑا ادرک ملا دیں میں یہی پوچھنے لگا تھا آپ سے دارچینی چائے کی پتی اور ادرک تو اس سے خوشبو بھی اچھی ہو جائے گی اور چاہے کے اندر تاثیر بھی قوت والی بن جائے گی اب اس کا جو منفی اثر آ رہا ہے نقصان ہو رہا ہے وہ بھی کم ہو جائے اچھا رکھ سب حکیم صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو دارچینی کے افادیت ہے ہم لوگ بہت پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں جن لوگوں نے وزن گرانا ہوتا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا صفوف آپ استعمال کر لیں جن لوگوں کے ہاں ایمیونیٹی کو انہانس کرنا ہوتا ہے یعنی قوت مدافعت کو بڑھانا ہوتا ہے انہوں نے کہا جاتا ہے کہ ادرک کا استعمال جو ہے وہ کافی زیادہ بسم کر لیں اور اس کے علاوہ آپ نے سب زلائشی کی بات کی ہے تو ذرا تھوڑا تھوڑا افادیت ان کی افادیت کے اوپر بھی آپ تھوڑا تھوڑا روشنی رال دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتا چل سکے کہ ان کی افادیت کیا ہے اس میں بھی دیکھئے نا کہ ایمیونیٹی جو انسان کی پیدا ہوتی اس کے لیے بھی انسان کے اندر تین قسم کا مزاج ہے ایک مزاج میں انسان کو نزلہ زکام ریشہ کیرہ خانسی رہتی ہے جس کو عام طور پر بلغمی مزاج کہتے ہیں اگر ان کی ایمیونیٹی کم ہے تو اس کے لیے لونگ داتی نہیں منقع ہوگا اچھا مطلب جن کا بلغمی مزاج ہے اور جنہیں اکثر اوقات چھینکیاں آتی ہیں بلغم کی کیاکتہ ہیں اس کے لیے یہ بہترین دوبارہ سے بتائیے کہ کون کونسی چیزیں ہیں لونگ تین دانے دارچنی تین گرام یعنی ایک گرام کے تین ٹکڑے اور منقع اس میں تین دانے تین سے سات دانے تک ڈال سکتے ہیں اس کو ڈیڑھ کا پانی ڈال کے ایک جوش دے دیں پھر اسے چھان کے چمس شاید ملا دیں اب نیم گرم پیئے صبح دوپیر شمد ان کی قوت مدافت بہترین ہو جائے گی نزلہ ریشہ کیرہ اگر کسی آدمی کو چھینکی سمپل زیادہ چھینکی آئی جا رہی ہیں تو اس کے لیے ہے قوت مدافت بڑھانے والی بہترین دعا تکھمے میتھی اچھا ایک چمچ چاہ والا اس کا کاوہ بنا کے پلاہ دیں صبح دوپیر شام تو چھینکیں بھی رک جاتی ہیں طاقت بھی بہار ہے تکھمے میتھی کی آپ نے بات کی ہے تو وہ اس کا طریقہ کار بھی بتا دیں ہمارے ناظرین اسی کا طریقہ کار اسی طرح ہی ایک کے ڈیڑھ کا پانی میں ڈال کے ایک چاہ والا چمچ اندازہ وہ تین گرام ہوگی فل برا ہوا تو زیادہ ہو جائے گی بس پورا پورا سا ہو تو ڈیڑھ کا پانی ڈال کے جوش دے دیں پھر اس میں چھان کے چمچ شاہد ملا دیں وہ نیم گرم پی لیں زکام چھینکے جو بار بار آئی جا رہی ہیں وہ اب تین کپ کے بعد سکون محسوس ہے اچھا سیلیں حکیم صاحب یہ تو بطلب بھی ایسی چیزیں ہوگی کیونکہ جن کو ہم بیماری کی حالت میں استعمال کر سکتے ہیں کیا ہم ان کو صحت مندی کی حالت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ایمیون رہے ان بیماریوں سے ہاں یہ آر حال میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی محسوس مہمان آیا ہے اس کو بھی پیش کر سکتے ہیں اور آج کل جیسے سیزن چل رہا ہے برسات کا موسم ہے اس کے لیے اگر ہم نے تھنڈا مشروب اس کے لیے پیش کرتا ہے تو ہم ایک گلاس پانی میں ڈیڑھ چمیں شہد ملا دیں اور اس میں ادھا لیمو نچوڑ دیں اور چائے والا چمیں تیسرے سے نمک ملا دیں یہ ایک قسم کے سکنجبین بن جائے گی اور یہ قفت مدافعت بھی بڑھائے گی جسم کے اندر سے جو نکلنے والے نمکیات اس کا نعمل بدل بھی یہی ہے اور فرط بھی بکشے گی وقتی دور پر سکون بھی رہے گا اچھا حکیم صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے شہد کا ذکر بار بار کیا ہے لیکن اگر شہد گھر میں آویلیبل نہیں ہے تو اس کے جگہ پر ہم میٹھے کے طور پر کونسی چیز جو ہے استعمال کا ذکر پھر کوشش کریں کہ ایسی شکر مل جائے ایسا گڑ مل جائے جس کے اندر کیمیکل نامل آیا گیا اچھا اگر وہ مل جائے تو بہت اچھا اگر نہیں تو چینی سے بارالہ عام شکر بھی بہتر ہے اچھا حکیم صاحب آگر ہوں کہ ہم دوسری گفتو کریں غذا کے بارے میں جی جی تو ایک صحت مند انسان کے لیے متوازن غذا کیا ہے ہاں متوازن غذا کے لیے مترم ایسی ہے کہ ہفتے میں آدمی دو دن گوشت کا استعمال کرے دو دن سبزی کا استعمال کرے اور دو دن چنے یا دالیں استعمال کرے اور ایک دن چاول استعمال کرے اچھا پورے ہفتے میں چاول جب ہو ایک دن استعمال کرے ایک دن بس اور اس کے ساتھ جو چیز خیار رکھنے والی کہ گھی ہمیشہ دیسی استعمال کرے اگر اتنا موجود نہیں یا ملنی رہا تو روگنے زیتون اس کا متباطل ہے اگر کسی کو مہنگا پڑھ رہا تو اس کی جگہ پہ سرسوں کا تیل آ جائے گا تو خوراک میں جگنائی کے طور پہ یہ تین چیزیں استعمال کریں اس کے سوا جتنے بھی پراسس کی ہوئے ہمارے پاس کو کنگائے لیں یا ڈالڈا کیے ان سب کو چھوڑو چھوڑ دیں اچھا ٹھیک ہے حکم صاحب یقینا غزہ اور غزائیت کے بارے میں مزید آپ سے گفتگو کریں گی یہاں پر ہمیں لینا ایک وقفہ موزد خواتین و عزرات وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد دیکر دوائے محبا دیتے ہیں پیغام سے ہاں دیکر دوائے محبا دیتے ہیں پیغام سے ہاں موزد خواتین و عزرات پرگرام میں خوش آمدی دیکھتا ہوا پھر جی حکیم صاحب غزہ کی بارے میں بات چیت ہو رہی تھی آپ نے دو دن گوشت کا ذکر کیا ہے آپ گوشت کی ذرا تھوڑی سی فرما دیں کہ کون سا گوشت اس میں ریڈ میٹ شامل ہے وائٹ میٹ شامل ہے بکرے کا ہے بڑے کا ہے مرگی کا ہے کس طرح کا گوشت ضرورت دیکھئے دیکھیں اگر آدمی مشاقت کرنے والا اور منت یہ آدمی اس لیے تو بڑا گوشت ہونا چاہیے اور جو آدمی درمیانے درجے کی مشاقت کام کرتا ہے تھوڑی سا ریسٹ ہے تھوڑا سا کام ہے وہ اپنا بکرے کا گوشت استعمال کر لیں اور جس کا کام صرف بیٹھنے والا ہے اس کو دیسی مرگ پیانا چاہیے یا پھر وہ مچھری استعمال ہے اچھا وائٹ میٹ پیانا چاہیے اچھا آپ نے ذکر کیا دیسی مرگ کا اور یہ ہمارے ہاں جو آج کر برائرل مر رہا ہے اس کا یہ سستہ بھی ہے ایزی اپروچ میں بھی ہے ہر کوئی خرید سکتا ہے تو کیا یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے اس کے کبھی کبار تو آدمی استعمال کر لیں لیکن اس کا مسلسل استعمال آدمی کو شگر کا مریض بلڈ پریشر کا مریض میدے کی سوزش انتڑیوں کی سوزش کئی مسائل میں مبتلا کرتے ہیں کیسے کیونکہ اس کے اندر جس وقت پکتی ہیں چیزیں اس کے اندر جو اس کو فیڈ دی جاری ہے وہ فیڈ کا اثر اس کے اندر موجود ہے اور جس کو بھی دیکھا کھا کے یا کھلا کے اس کے اندر نقصان نظر آئے آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت مارکٹ میں موجود برائلر ہے وہ صحت کے لیے مفید نہیں دو دن آپ نے دالوں کا ذکر کیا دو دن آپ نے ذکر کیا گوشت کا اور دو دن سبجیوں کا ذکر کیا اور ایک دن آپ نے چاول کا چاول بھی جو ہمارے ہاں عام سفیج چاول چلتے ہیں وہ نہ ہوں وہ چاول ہوں جو اورگینک طریقے سے بنائے گیا اورگینک طریقے سے فصل سے حاصل کیے گیا وہ کیسے ہیں وہ مختلفے بڑے بڑے سٹوروں پر بڑے بڑے ڈبے میں پیک ہے تو اس کو براؤن رائس کرتے ہیں وہ چاول بنا کے کھائیں اس کا کوئی نقصان نہیں کوئی نقصان نہیں کسی نے اگر ویٹ ریڈیوز کرنا ہے وہ چاول کھا سکتا ہے یہ جو وائٹ والے ہیں ان کے اندر آرسینک آ رہی ہے اور وہ گردوں میں رکتا ہے اور گردے میں سوزش پیدا کرتا ہے وہ نقصان کرتا ہے اچھا آپ نے ابھی ذکر کیا تھا غزام دیسی گھی کا عام طور پر یہ کنسپٹ ہیتا ہے کہ جی گھی استعمال کرنے والے لوگوں کے جسم کے اندر جو لپٹ پروفائل ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں اور ان کے ٹرائی گلسٹرائٹ بڑھ جاتے ہیں ان کا ایشریل بڑھ جاتا ہے لڈی ایل بڑھ جاتا ہے ہارڈ کیشوز آ جاتے ہیں فلان آ جاتا ہے اس کے بارے میں اب ضرورت نہیں مطلع دک شاہب میں نے عملا اپنے کئی مریضوں کو کھلا کے دیکھا ہے اچھا دیسی گھی سے نہ تو پولیسٹول بڑھتا ہے نہ ٹرائی گلسٹرائٹ بڑھتے صحیح نہ اس میں کوئی تضابیت بڑھتی بلکہ ان ساری چندوں کو علاج کرتا ہے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کھانے کا کھلانے کا طریقہ آنا چاہیے صحیح کہ آدمی کیا کرتے ہیں کہ گوش بھی کھا رہے ہیں سات چار چار نان بھی کھا رہے ہیں پھر سیادہ دیسی گھی بھی کھا رہے ہیں اب اس کو حضم نہیں ہو رہا ٹھیک ہے لائف میں ایکسرسائز نہیں ہے ایکسرسائز نہیں ہے ورزش نہیں ہے کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے اور پھر اوپر سے غلط طریقے سے گولڈ ڈنکس پیے جا رہے ہیں صحیح اب وہ نقصان کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے کھانے کے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی ناشتے میں کوئی تین دیسی مرگی کے انڈے ہو اس میں تین چمئی دیسی کھی ہو اور اس کو پکانے کے لیے سبز مرچ لیسن پودینہ کالازیرہ کسوری میتھی قدرتی نمک یہ ملاکہ اس کو فرائی کر لیا جا انڈے کو انڈے کا آملیٹ بن جائے گا صحیح دیسی گی بھی چلا گیا انڈے بھی چلا گیا یہ استعمال کریں اچھا ناشتے کا ذکر یہ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بہترین فریش پودینہ اس کا کاوہ بنا لیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کپ پانی اوبال کے اپنے پاس رکھ لیں تین ٹینیاں جو جس کے ساتھ کچھ ساتھ پتے لگے ہوں وہ اس کے اندر ڈپ کر دیں بگود اس کے اندر اچھا گرم پانی کے اندر گرم پانی کے اندر ڈال وائل پانی جو ہوتا ہے ہاں ابلے پانی کے اندر اب اس کے اوپر کوئی ڈکنا دے دیں کوئی چیز تاکہ اس کی خوشبو نہ اوڑے ٹھیک دس منٹ بعد اس کو نکال لیں اب اس میں پھر چمش شید ملا دیں نیم کرم پی لیں اس کو اب جو تین اندر کھایا ہوتیشی کیپ چلا گیا اوپر پودینے کا کاوہ پی لیا ہے اب ایک مہینہ کسی دل کے مریض کو کھلا کے چیک کر لیں صحیح جس کا کولیسٹول بڑھا ہوا ہے ٹرائیگلیس رائٹ بڑھے ہوئے وی الڈیل بڑھے ہوئے الڈیل بڑھے ہوئے اور ایچ ڈیل لو ہے اب مہینے پر ڈک سب دیکھیں گے کہ ایچ ڈیل بڑھا ہوگا باقی ساری چیزیں کام ہو جائیں گے ساری چیزیں کام ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے گھی کا مسئلہ نہیں تھا مسئلہ تھا اس کی اوورلوڈنگ کا کہ ضرور سے زیادہ گزا کھائیڈا مطلب آپ جتنا کنزپشن کر رہے ہیں اتنا آپ اس کو یوز میں نہیں لے کے آ رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو گزا آپ انٹیک کرتے ہیں اس کو یوٹلائز کس طرح سے کرنا ہے آپ نے خرچ کس طرح سے کرنا ہے ورنہ دیسی گھی کے بارے میں مارا تجربہ ہے کہ جسم کے اندر زخم ہو یا جسم کے بیر زخم ہو جتنی بھی سوجن ہے سویلنگ ہے سوزش ہے ورم ہے زخم ہے یہ اکیلا ہی بند کر لیتا ہے ٹھیک ہے حکیم صاحب بات چیت چل رہی ہے تو اس پہ پوچھنا چاہوں گا آپ کے کہ ہمارے اب دنیا پہلے نیچرل فوڈ سے پروسس فوڈ پر آئی ہم دیکھتے ہیں کہ مارکٹ میں آپ کو ڈبوں میں پیک گزا مل جاتی ہے فلان چیز مل جاتی ہے فلان چیز مل جاتی ہے اور اس پروسس فوڈ نے جیسے جیسے کہ دودھ بھی ہمارے ہاں ڈبوں میں پیک آنا شروع ہو گیا ہمارے ہاں آرٹیفیشل گھی آگئے ہمارے ہاں آئل آگئے پھر اس کے بعد ہمارے ہاں سبزیاں پروسسٹ روکے آنا شروع ہو گئی ہمارے ہاں گوشت جو ہے وہ پروسسٹ روکے آنا شروع ہو گیا تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد انسانی صحت جو تھی لوگوں نے ویڈ جو تھا وہ پوٹان کرنا شروع کیا موٹے ہونا شروع ہو گئے ایکسرسائز ہماری شہری زندگی میں کام ہو گئے ایکسرسائز کام ہو گئی لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اس ساری ایکسرسائز کے بعد فائنلی اب دنیا جو ہے وہ دوبارہ سے آرگینک فوڈ کی طرف آگئی ہے وجہ کیا کہ سارے لوگوں نے جب اتنی تضابی چیزیں کھانے شروع کر دیں تو کوئی بھی فروٹ ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک گلکوز ہے ایک فرکٹوز ہے گلکوز تو باڈی کے اندر جو خرچ ہو گیا فرکٹوز نے جگر کو پر فیٹ چڑھا دی اگر گلکوز بھی زیادہ ہے باڈی کے اندر چلا گیا تو اس نے بھی گلکوزین کے صورت میں چربی بن کے جگر جو پیٹ کے اوپر چڑھ جائے گی تو اس لئے کوشش کے حد تک پراسس فوڈ سے بچنا چاہیے کسی بھی قسم کا ہو نیچرل فوڈ جتنا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اچھا سبزیاں پکانے کے حالے سے جب ہم بات کرتے ہیں ایک نیچرلی ہم نے لے لی سبزی مارکٹ سے آگئی ہمارے گھر آگئی ہم نے اس کو اچھی طرح سے دھو لیا واش کر لیا آپ اس کو پکانے لگیں تو پکانے کا جو پراسس ہے وہ کتنی دیر کا ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں سبزی کو اچھے طریقے سے گلانا چاہیے یعنی پکانا چاہیے پکانے کا بہترین جو برتن ہے وہ مٹی کا برتن ہے باقی برتنوں سے نقصان پوائنٹ ہے تو مٹی کے برتن کے اندر اس کو پکایا جائے اور جس وقت صحیح طریقے ہلکی حرارہ سے پکتا جائے گا اس کی گزائیت محفوظ رہے گی اچھا مطلب اس کو گلانا مقصود ہے اس کو نرم کرنا مقصود ہے لیکن گزائیت برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ہلکی آنچ پر بٹانے تیز آنچ سے بچنا چاہیے اچھا حکیم صاحب یہ ذکر چل رہا ہے آرگینک فوڈ کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں کہ ہمارے پاکستان میں ہم لوگ ذرائی ملک ہیں ہمارے ہاں ان چیزوں کی پڑی بہتات ہے تو سبجیوں کے ذکر ہم کریں تو وہ کونسی ایسی سبجیاں ہیں جن کا استعمال ہماری صحیح کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا ہے سب سے مفید چیز قدو ہے جو نبی علیہ السلام کو پسند تھا قدو، ٹینڈے، توری، گاجر، مولی، شلجم، حلوہ قدو، بندگوبی، عروی یہ جو ہمارے ہاں عام سادہ سبجیاں چلتی ہیں یہ بہترین صحیح کی آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے غزائیت پوری ہو جاتی ہے اس کی غزائیت پوری کرنے کے لیے پھر ہم نے اس کے اندر یہ صرف پیٹ پورا کرنے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے غزائیت کے لیے ہمارے پاس دو بڑی چیزیں ہیں یا گوشت ہے یا پھر دیسی کی ہے پروٹین پروٹین کسی بھی فارم میں آپ لے سکتے ہیں تو پروٹین جیسے آپ نے انڈوں کا ذکر کیا تھا تو پروٹین کا تو ایک بڑا سورس ہے بہترین سورس ہے اور میں جس طریقے سے بتا رہا ہوں اگر سو آدمی استعمال کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے سو پہ فیدہ پہنچے گا اچھا مطلب کسی بھی مزاج کا آدمی ہے کسی بھی مزاج کا بند ہے صحیح مطلب اگر گرام مزاج کا ہے میرے پاس لوگ آئیں جن کا بلٹ پیشر کوئی دو سو تک پہنچا ہوا تھا جب میں نے انہوں کو انڈا لے کے دیو کہتا ہے ہمارا بلٹ پیشر بڑا ہوا ہے بلکل صحیح تو بلٹ پیشر انڈے کی وجہ سے نہیں بڑھتا وہ بڑا ہوتا ہے اس کے اندر ہوا گیس رکھی ہوتی ہے صحیح جس وقت ہم اس کی ہوا گیس کا علاج کرتے ہیں انڈے سے حرارت پیدا ہوتی جب حرارت پیدا ہوتی گیس نکل جاتی ہے صحیح ساتھ پودینہ تعمل کرتا ہے وہ پیٹ سے ہوا گیس نکال دیتا ہے انڈا کیا کام کرتا ہے کہ یہ بائل سالٹ بنانے میں کردار ادا کرتا ہے صحیح صاف ہو جائے گا صحیح آپ کی قبض کا علاج ہو جائے گا ہوا گیس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکل ٹھیک ہے کسی کو بڑی گیس کا مسئلہ ہے تو یہ میری بات ایک ہفتہ مان کے دیکھ لیں ہفتے بعد یقیناً وہ خوش ہوگا کہ ہم میرے پیٹ کی گیس کا علاج ہوگی اچھا یہ نہیں کہ جو آپ نے ناشتہ بتایا کہ تین انڈے آپ نے لینے ہیں ان کو دیسی گھی میں فرائی کرنا ہے اس میں آپ نے میتھی کے پتے ڈال لینے ہیں کدینہ ڈال لینا ہے سبز مرچ ہے لیسن دیسی اور نمک قدرتی نمک جو ہماری پنک سالٹ کے نام سے کسوری میتھی ڈال دینی ہے یہ پانچ مسائلے ذائکے دار اتنا بنتے ہیں آپ انڈا کھا کے دیکھیں دل کرے گا دوسرے دن اچھا اگر وہ جو ایک اور مطلب وہ ہوتی ہیں روز میری بوٹی آتی ہے ایک ہمارے پاس ایک ہمارے پاس وہ آتا ہے ارگینو آتا ہے یہ کیا چیزیں ہیں یہ کیا اپلاہ ہیں کیا ان کا استعمال صحیح ہے یا نہیں ہے میں نے ان کا کبھی استعمال کبھی نامین زنیہ میں جو صحیح ہے اچھا حکیم صاحب یہ ناشتہ آپ نے بتایا اس کے ساتھ آپ نے بتایا کہ کیوا پتی نے کام استعمال کر لیں اور اس میں ذکر آپ نے کیا کہ یہ جتنے بھی کلیسٹرول کے پیشنٹ ہیں سارے لے سکتے اچھا سارے لے سکتے سارے لے سکتے تو یہ اس سے کوئی نقصان نہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ پیٹ برنے کے لیے کوئی روٹی کوئی چاول کوئی ڈب روٹی کوئی بن کے کوئی اناج کوئی پکاڑے ایسی چیزیں ساتھ نہ کھائی جائیں صحیح حکیم صاحب بہت طرح لوگ اس بات کے لیے ترجیح دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی میڈیسن کے متبادل آپ کسی غزہ کا استعمال وہ سب سے بہتر ہے سب سے پہلے علاج ہمیں گزا سے کرنا چاہیے اگر گزا سے کام نہ چلے تو پھر ہمیں دوا کی طرف آنا چاہیے اچھا یہ جو لائک ہمیں کسی ملٹی ویٹامن کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں تو ہماری وہ گزائی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس کے متبادل کیا چیز اس کے ملٹی ویٹامن سے کوئی گزائی ضرورت پوری نہیں ہوتی ایک دل کو تسلی دینے والی بات ہے صحیح کام اس وقت ہوگا جب اس کے مطلقہ پوری خوراک کھائیں مثلا ایک آدمی کیلشم پوری کرنے کے لئے کیلشم کی گولی کھاتا ہے اب گولی کا نقصان ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کے متبادل ایک گلاس دودھ پیتا ہے اس کا نقصان نہیں ہے یہ جزوے بدن ہو جائے گا گزا اور دوا میں بولی سینہ نے جو فرق لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ دوا جو انسان کی قوت پر اثر انداز ہو جسم کی قوت پر اور اثر کر کے جسم سے نکل جائے اور گزا وہ ہے جو جسم کی قوت سے متاثر ہو کر جزوے بدن بن جائے ٹھیک ہے کوئی بھی دوا دنیا کی جزوے بدن نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے گزا ہوتی ساری ساری نکل جاتی ہے وہ ساری نکل جاتی جزوے بدن نہیں بنتی نہیں بنتی اچھا اس کے متبادل گزا کون کون سی اس لئے ہمارا تجربہ یہ ہے کہ وہ آدمی خوراک سے علاج کرتا ہے تو پچاس فیصد آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے پھرا گزا سے اور پچیس فیصد دوا کا اثر ہوتا ہے پچیس فیصد انسان کو مرض کی نویت سمجھا دیں اس کے نفسیاتی علاج اس سے پورا ہو جاتا ہے اچھا تو ایکسرسائز کا اس میں کیا رہا ہوتا ہے ایکسرسائز بڑا اچھا کردار ادا کرتا ہے مثلا کس طرح کام مثلا آدمی صبح فجر کی نماز کے بعد جب موسم بہترین ہوتا ہے فضاء صاف ہوتی ہے اس وقت واق کریں اچھا ایکسرسائز میں بڑا زور سے مشکت والا لوگ کام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ شہد اس سے وزن کام ہو جائے گا یہ ایکسرسائز صاحب ذرا نوٹ کر لیجئے کہ جتنی مرضی کو وردش کر لے وزن نہیں کام ہوگا بلکہ وزن بڑھے گا اچھا ایسی واق جس میں دماغ پہ سٹریس نہ ہو بڑی ایزی محول میں آدمی چل رہا ہے اور لانگ واق کر رہا ہے آرام رام سے چل رہا ہے اس سے فیدہ ہوگا اچھا کتنے کلومیٹر یا کتنے منٹ یہ تقریباً چار کلومیٹر بنے گی واق کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیئے بلکہ ریلیکس موڈ ایستہ ایستہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز واق یا تیز واق نہیں ہونی چاہیے وردش باغ دوڑ نہیں ہونی چاہیے اچھا چیک ہے وہ واق آمک لیے مفید ہو سکتی لیکن مستقل زندگی کے لیے جو ہے وہ سلو واق مطلب سلو واق کے بردش معزوز خواتین و حضرات یقیناً اس پر مزید گفتگو کریں گے لیکن یہاں پر لینا ہے ہمیں ایک مختصر سا وقو حاضر ہوتی ہیں اس وقفے کے بعد ویلکم بیک معزوز خواتین و حضرات غزا اور غزائیت کے بارے میں حکیم مبشر علی صاحب سے گفتگو چل رہی ہے آئیے مزید ان سے جانتے ہیں اچھا حکیم صاحب آپ نے ذکر کیا سبجوں کا ذکر ہو گیا گوشت کا ذکر ہو گیا اور اس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتا دیا کہ جی برائلر جو ہے اس کا استعمال ہمیں نہیں کرنا ہے ریڈ میٹ کی طرف ہم جائیں گے اور ریڈ میٹ جو ہے اس میں چھوٹا گوشت ہے بڑا گوشت ہے اس میں ریڈ سب ایک بہترین کام یہ ہے کہ جو گوشت ہم کھاتے ہیں اس کے پکانے کے طریقہ کیا ہونا ہے جی 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 اچھا بہت سارے ہمارے ہمارے لوگ نا کڑائی گوشت بنانے کے شوق رکھتے ہیں کیا بات ہے اچھا کبھی کبار آدمی ایسا کر لے کر لے خاص طور پر جس وقت کچھ سردی لگ رہی ہو موسم تھنڈا ہو تو آدمی ایسی گزاک کھا لے کوئی حرج نہیں بروسٹ بروسٹ مٹن کڑائی کھایا جا سکتا ہے لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہی معمول بنانے سے کیا ہوگا کہ میدے میں تضابیت بڑھ جائے گی خون میں پھر پولیسٹول بڑھے گا پھر بلیڈ پیشر بڑھے گا اب کسی نہ کسی مرض میں قابو آ سکتے ہیں اچھا اس کے بنانے کے بہترین طریقہ ہے کہ اس کو آدمی لگاتار استعمال کر سکے مینوں بھی استعمال کرے تو نقصان نہ ہو مثلا اگر ہمارے پاس بکرے کا گوشت ہے ایک پاؤ اس میں پانی ڈال دیں ڈھائی کلو اس کو اتنا پکائیں کہ پکا آپ کا کہ وہ کلو رہ جائے اب جب کلو رہ گیا تو اس کے اندر تھوڑا سا مسالہ ایسا جس میں سبل مرچ لیسن ہے پودینہ ہے کالازیرہ ہے کسوری میتھی ہے اور قدرتی نمک ہے دیسی گی ڈال کے تھوڑا سا اس کو تڑکہ لگا دیا جائے اب پہلے جو یخنی بنی تو اس کے اندر ڈال دیئے یہ شوربہ بانے گئے اب یہ پتلا سا شوربہ پیالے میں ڈال کے پیئے اس کی بوٹیاں بھی کھا دیں یہ میں نے کھلا کے دیکھا ہے مریضوں کو تین تین مینے چھے چھے مینے نونو مینے سال سال بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن دوسرے طریقے جس طرح لوگ کھاتے ہیں کڑائی گوش کے حساب سے وہ نقصان کر دیں اچھا حکیم صاحب دالوں کا ذکر ہم کرے کہتے ہیں کہ پروٹین کا سب سے بڑا سورس ہے اگر کسی کو گوشت بہی اثر نہیں ہے تو وہ دالوں کا استعمال کر سکتا ہے وہ کون سی دالیں ہیں نہیں مطلب ڈکس صاحب یہ پروٹین کا یہ جو لوگوں نے بتایا نا کہ گوشت کا نیم البدل ہے یہ کسی صورت نیم البدل نہیں دال اگر اپنی اتنی کھائی ہے تو اتنی ہی جسم سے نکل جائے گی تھوڑی سی جسم میں رہے گی صحیح گوشت آپ نے اتنا کھائے تھی اتنا ہی جسم میں دنس جائے گا تھوڑا سی فضلہ بنائے گی بلکل زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں میں مطلب فرق ہے بلکل فرق ہے وہ قدرتی پراست سے جو اللہ نے اس کا کیا ہوا ہے یہ گوشت جو بن کے آ رہے ہے اس کو وجود قبول کرتا ہے باقی جتنی چیزیں ہیں بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے یہی کہا اللہ ان کو گوشت دے رہا تھا وہ کہنے لگا نہیں اس طرح کے سعودے چاہیے دالیں چاہیے تو اللہ نے فرمایا کیا تم تبادلہ چاہتے ہو اچھی چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز لینے کا اس لئے دالیں سبزیاں کبھی گوشت کرنے بہت بطل نہیں ہو سکتے لیکن عام طور پر تشہیر تو یہی کی جاتی ہے ہاں مشہور یہ کیا جاتا ہے کوئی بھی آدمی اس کو کھا کے دیکھ سکتا ہے جی اس کو فیدہ نہیں پہنچے گا جو بہت سے فیدہ پہنچے گا بلکل ٹھیک ہے اچھا حاکیم صاحب کونسی گزائیں ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں اور ہم اگر خاص طور پر ایسی خوراک جس کو پراسس کیا گیا جس طرح ہمارے ہاں صبح ناشتے میں بڑی ساری چیزیں کٹھے ہو چیزیں یہ ڈبا روٹی ہے یہ پیزا ہے یہ اپنا جیم ہے جیلی ہے جتنی بھی ڈبا بان جوس یہ ساری چیزیں ہا رہی اس کا سیدھ کے لیے نقصان ہی نقصان اچھا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے واقعیتاً کوئی فائدہ بلکل کوئی فائدہ نہیں نقصان ہی نقصان ہے فائدہ یہ ہے کہ وقتی طور پر آدمی خوش ہو جاتا ہے پیٹ بڑھ جاتا ہے پیٹ بڑھ جاتا ہے صحیح سیدھ کے لیے نقصان تو ناشتے میں آپ نے ایک تو وہ ہمیں بتا دیا میں ناشتے کے لیے بتاتا ہوں بہترین چیز جو ہمارے یہاں چلتا ہے پراتھا اگر کوئی آدمی مشکت کرنے والا ہے صحت مند زندگی گزار رہا ہے یا اچھے کام کر رہا ہے مشکت والے کام کر رہا ہے اس کو صبح صبح دیسی گی کہ پراتھے کھانے چاہے لازمی کھانے چاہے صحت مند رہے کہہ جاتا ہے اس کو کلیسٹرول سے کوئی غرض نہیں آپ چیک کر لیجئے کسی بھی مزدور آدمی کو کھلا کے تین مہینے بھی کھلا لیجئے اس کی صحت اچھی ہوگی کمزور نہیں ہوگا اچھے بطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پروفیشن پر کہ آپ کس پروفیشن سے کسا تعلق رکھتے ہیں ایک آدمی وہ ہے جس کی مشکت کوئی نہیں کوئی نہیں میرے جیسے بطلب اس کو سادہ روٹی کھانے چاہے اچھا اگر اس کا دیل ناشتے میں آپ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ روٹی ہی کھانے چاہیے روٹی کھانے چاہے حالانکہ جو دیکھیں جو مشکت نہیں کرتا اس کو اگر کارکو ہائیڈریٹس بہت زیادہ جا رہے ہیں روٹی کھا رہا ہے تو وہ تو پٹن کرے گا اب مقدار کے اوپر آ جائیں گے ایک آدمی کی ضرورت ہے کہ ایک روٹی کا چوتھا ہی سن وہ اتنی استعمال کریں ایک آدمی کی ضرورت ہے کہ نصف روٹی وہ نصف استعمال کریں ایک کی ضرورت ہے ایک روٹی وہ ایک استعمال کریں یہ جو کام نہیں کرتے فارغ رہتے ہیں سارا دن ان کا مشکت والا کام نہیں وہ چار چار روٹی ہیں یا پراتھے یا نان کھائیں گے اس کے لیے نقصان اس کے لیے زیر بن جائے گا صحیح ہے کہ اتنا گلوکوز کٹھا ہو جائے گا کہ ایک روٹی جو ہمارے ہاں عام چلتی سو گرام کی اس میں تقریباً سات چمچینی بن جاتی ہے تو تھوڑا پھلا اتنا گلوکوز اگر اندر جائے گا جبکہ ہمارے وجود میں جو خون سرکولیٹ ہو رہا ہے چار سے پانچ لیٹر ہوتا ہے اس کو صرف پانچ گرام گلوکوز چاہیے ہوتا ہے تو جب ہم اس کو ستر گرام اوورلوڈ کر دیں گے تو وہ کہاں خرچ ہوگا وہ خرچ نہیں ہوگا تو اس کی چربی بن جائے گا چربی بن جائے گا وہ جگر پہ چڑے گی انتریوں پہ آئے گی ہپ جوائنٹ پہ آئے گی میں نے بتائی ہے کہ لیور فیٹی کا بہترین علاج کہ صبح جو میں تین انڈے بتائیں وہ کھائیں دوپیر کو کشمش بادام انرچائٹک زائب بہترین سو گرام کشمش کھا جائے سو گرام میں بادام کھا جائے اسے بھوک مٹ جائی بلکم مٹ جائی آپ کھا ہوں کھا کیوں کہ روٹی کے اندر اگر ہم پچتر گرام گلوکوز مل رہا ہے تو سو گرام جب کشمش کھاتے ہیں گلوکوز اس میں بھی پچتر گرام ہے لیکن اس کا گلوکوز صرف گلوکوز ہے اس کے ساتھ باقی چیزیں موجود ہیں اس کے اندر باقی قدرت نیا اور چیزیں رکھی ہیں جیسے میکنیشم ہے اور طاقہ دینے والی چیزیں اور یہ بائل سارٹ بناتا ہے وہ گلوکوز ہے وہ بائل سارٹ نہیں بناتا وہ بلگم بناتا ہے اس لیے جب اس کے بائل سارٹ بنیں گے آپ کا جگر ہیلدی ہوگا اور وہ چربی کو تحلیل کرنے والا بن جاتا ہے آپ نے کشمش کا ذکر کیا تو کشمش کی کونسی قسم سبس سوگی میٹھی جو محلوے میں ڈالتے ہیں مختلف مٹھائیوں میں ڈالتے ہیں تو وہ سوگی کشمش بادام سبز رنگ سائز کوئی سبس چھوٹی ہوتی ہے سب سے چھوٹی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے توشنی ہوتی ہے مطلب ایک تو بڑی بڑی بھی بلتی ہے بڑی گرین سی بڑا لائٹ سا کلر ہوتا ہے تو وہ ایک مٹھی برابر وہ گرین گرین جو سبت سبت کشمش وہ کھا لے بھار آدمی اپنی مٹھی کے مطابق کھا لے اور اتنے ہی بادام کھا جائے یہ کھانے کے بعد اوپر سے ایک کعوا پدینے والا جیسے پہلے ذکر کیا تھا اچھا مطلب اس کو پانی میں دم دیکھ اور وہ سارا کچھ کر لے اور شام کو اسی طرح بکرے کا گوش جو میں نے دکھ رہی ہے وہ کھا لے اب تین منہ کسی بھی بندے کو کھلا کے چک کر لیں اس کا ٹوٹل لپڈ پروفائل ٹھیک ہوگا اور اس کی شگر جتنے بھی بڑھ چکی وہ اپنے لیول پہ آ جائے گا اس کا لیور جتنے بھی فیٹی وہ ٹھیک ہو جائے اچھا حکیم صاحب فائنلی مطلب ہم ایک بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ نے زندگی میں بڑی باتیں تہادہ لیاں کی خوب غزہ کھائی ہمارا ویڈ بڑھ گیا پیڈ بڑھ گیا وزن ہم لوگ اوور ایکسیٹڈ کر گئے اگر ہم وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک متوازن غزہ ناشتہ دوپیر کا کھانا رات کا کھانا وہ کیا ہونا چاہیے ایک مطلب روٹین میں اور وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کے متبادل استعمال کے ساتھ ہم اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں یہی جو اقصہ مطلب ذکر کی ہے نا تین چیزیں صبح انڈے دوپیر کشمش بدام شام کو بکرے کا گوشت یہ آپ کا وزن بالکل ہر مہینے آپ جتنا مزی آپ کو کنٹرول بھی کرنا چاہے کہ وزن کنٹرول کرو نیچے نہ جائے یہ چلا جائے گا اس نے آپ کو اپنے اصل وزن پر لا کے کھڑا کرنا ہے جو آپ کے قد کے ساتھ سے وزن بنتا ہے وہاں لا کے کھڑا کرے گا تو یہ آپ کو اگر بالفرض کوئی نارمل طریقے سے اس کو شروع کرتا ہے مہینے میں میرا تجربہ ہے چار سے چھے کلو وزن کم کرتا جاتا ہے انڈے کچھ لوگ دیکھتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے جتنے یہ ٹرینر ہیں آپ چیک کر لیجے آپ ان کے بندے چیک کر لیجے سو بندے اگر باہر بیٹھے ہیں ان کے مریض آپ ان کو چیک کر لیجے انہوں نے کتنا سا یہ کھائی ہے اور کتنا وزن کام ہوا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں صرف ایک مینہ کر کے دیکھ لیں مینے بعد وزن چیک کر لیں سو بندوں کا قرار دے سو کے وزن چیک کر لیں اللہ کے فضل کرم سے سو کے سو کا وزن گرے گا اچھا مرد حضرات تو باہر جا کر مشکت کرتے ہیں میں نے جو چیز بتائی رکھ سا بس میں مشکت والا کام ہی کوئی نہیں کوئی وردش نہیں کوئی سائر نہیں کسی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں سادہ خوراک کھائیں اور وزن گرے گا میں پوچھنے یہ لگا تھا کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مرد حضرات باہر جا کر مشکت کرتے ہیں ان کی گزہ اور خواتین جو گھروں میں رہتی ہیں ان کی گزہ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو مجھے بتائیں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ گھر میں رہتے ہوئے کس طرح کی گزہ استعمال کرنے کے وہ صحت مند رہے ہیں ہاں وہ گزہ مقدار میں تھوڑی ہو اور طاقتور ہو جیسے گوشت ہے انڈہ ہے خجور ہے انگور ہے ایسی چیزیں اور زیتون اس کا تیل بھی اور اس کا پھل بھی آپ نے ساری مہنگی چیزیں بتا رہے ہیں بڑی سستے چیزیں نہیں کہاں سستی چیزیں میں بتائیں کہ اتنی مہنگی چیزیں ہیں کیسے ان چیزوں سے ہم اپنی گزہ کو پورا کر سکتے ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو گوشت پندرہ سو روپے کلو ایسے ہی ہے ٹھیک ہے مجھے بتائیں کہ ایک پاؤ گوشت بھی لینا ہو تو کتنے پیسے بنتے ہیں پانیسو کی دو مرگیاں آتی ہیں گھر میں رکھ لی جائیں تو انڈے اسے انشاءاللہ پورے رہیں گے اچھا چھوٹے ہیں وہاں تو بندوں کے رہنے کی جگہ نہیں آپ مرگیاں پالنے کی ذکر کر رہے ہیں میرے پاس ایک جوان آیا کہ مجھے نوکری صحیح ہے میں نے کہا ہیار گھر میں مرگیاں رکھ لو اچھا اس نے مانشاءاللہ مرگیاں رکھیں اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ مینے کا تیہ سار سے زیادہ کمار رہے ہیں کتنی مرگیاں کے پاس دو سو چالیس اچھا ہے کہ خواتین کی گزا کے بارے میں پاس ہے خواتین کی گزا میں کیلشم کو ہونا بہت ضروری ہے صبح صبح ناشتے میں ان کو ایک اور دائی کا استعمال کرنا چاہی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو جس انرجیٹک فوری طور پر تونائی دے وہ خجور کے استعمال کرنا چاہیے اچھا کتنی خجور ہے آپ اگر وہ ایسا کر لیں کہ گیارہ دانے بادام اور پانچ عدد خجور اگر درمیانے سائز کی چھوٹی ہی تو ساتھ کر لیں اور اس کے ساتھ ایک گلاس تو تینوں کو ملا کے ملک شک بنا لیں یا ویسے کھا کے اوپر سے گلاس دودھ پی لیں تو ان کے دن بن کی انرجی پوری ہے ان کو مسئلہ نہیں ہوگا جتنے بھی کام کرنے والی خاتون ہیں جتنے بھی گھر میں کام کرنے والی اگر حاملہ خاتون ہیں تو اس کے لیے تھوڑی سی مقدار زیادہ کرنے پڑے گی دودھ ایک گلاس کی بجائے وہ دن میں دو دفعہ استعمال کریں یہی مطبع یہ ہے کہ دو دفعہ اس کا ملک شک بنا کے پی لیں اگر کسی کو بلڈ پیشر بڑھتا ہے تو وہ خجور نکال دے بادام استعمال کریں اچھا حکیم صاحب بتا عام طور پر آپ نے ذکر کیا خواتین کو واقعی کیلشم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کے ہاں اوویسلی پروسس سے ہوتا ہے بچے کی پیلائش کا پھر آگے انہیں فریڈنگ کرنی ہوتی ہے بچوں کو دودھ پلانا ہوتا ہے تو دہی کے علاوہ آپ نے ذکر کیا کہ دودھ اور آپ نے بادام کا ذکر کیا بادام اور خجور کا ذکر کیا اس سے کیلشم کی مقدار ان کے پورے جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی اضافی غذا لینی چاہیے تاکہ ان کی غذا پوری کیلشم پورا ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی غذا میں بلکہ دوا میں کچھ ہی لینا چاہیں تو وہ خمیرہ مروارید ہے سچے موتی ان کے بناوا خمیرہ وہ استعمال کر لے اس سے بڑی جلدی پورا ہو جاتا ہے کیلشم پورا ہو جاتا ہے اس کا نقصان بھی کوئی بچے خمتین مرد بوڑے ہر عمر میں ہر مزاج میں استعمال کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ پنیر میں بہت زیادہ کیلشم ہوتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنیر کا استعمال فائدہ مند ہم پنیر بہت فائدہ مند ہے کون سا پنیر استعمال کرتا ہے یہی جو اپنا مکھن سے تیار کیا ہے مطلب بخصری فرائٹیز آتی ہیں ہمیں کہتے ہیں چیٹر چیز ہے نہیں گھر میں بنا کے بزار کی پنیو کچھ ہی جس کو پر بزار کا پراسس بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو بہت ہی فائدہ مند گفتگو جو ہے وہ پہنچائی آپ نے مزدد خواتین و حضرات آج کے پروگرام میں غزہ اور غزائیت کے بارے میں آپ کو راہنمائی دی گئی یقیناً آپ استفادہ کریں گے پیغام ٹیلیوین کے پروگرام پیغام سید سے اپنے مذبان ندیم و رحمان کو دیجئے اجازت آپ کو اور میرا ہم سب کا اللہ حلیٰ کے پروگرام سیحت ہو پاس زندہ احساس رب کی ہے خاص نعمت ہے سبح و شام سیحت ہو پاس زندہ احساس رب کی ہے خاص نعمت ہے سبح و شام ہر ایک کے نام اپنا پیغام سے حق بھوں